اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو ناس کی چند تک کیسا آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزی میں ہوں گے آج باب لوگوں کے ساتھ پیزا سموسا کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو ہم ریگولر سموسا کھاتے ہیں اس سے کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مگر بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں جن لوگوں کو پیزا بہت پسند ہوتا ہے ان لوگوں کو تو یہ بہت پسند آنے والے ہیں اور بچوں کے تو یہ فیرویٹ ہونے والے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا بنا کے دھیر سارے اور فریز کر لیں اور انجوائے کریں بہت ہی مزیدار سے لگیں گے لاس تک ریسپی کو ضرور دیکھئے گا اور سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا انشاءاللہ پرفیکٹ سموسا آپ کے بن کے تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں اس کے اندر کی لوگ تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا بہت ہی کلر فل سے اور بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس ڈیڑھ کپ بوائل چکن ہے اور میں نے اس کو بوائل کرتے وقت ناما کا اور کاری میرے ڈال کے بوائل کر کے اور شریڈ کر لیا ہے تو یہ ڈیڑھ کپ چکن ہے تھوڑے موٹے ریشیں کرنے آپ نے بلکل باریک نہیں کرنے اور یہ ایک کپ میں نے شمنا میرے چلی ہے بلکل باریک چوب کیوی اور یہ میں پاس ایک کپ سے تھوڑی کم پیاز ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے باریک یہ بھر کے نہیں لیے میں نے ایک کپ تھوڑا سا کھا دی ہے اور یہ ٹیمارٹر لیے میں نے ہاف کپ اور اس کے میں نے سیٹس نکال لیے ہیں اور اگر آپ کو سیف کرنے کے لیے زیادہ دن رکھنے ہو تو آپ اس کے اندر ٹیمارٹر مت ایٹ کریے گا ٹیمارٹر سکپ کر دیے گا تو یہاں میں نے لیے ٹو ٹیبل اسپون آلیفز ان کو میں نے چوب کر لیا ہے بہت باریک نہیں کیا ہے بس تھوڑا سا رفلی سا چوب کر لیا ہے اور یہ ہاف کپ کورنز ہیں سویٹ کورنز میں ایٹ کر رہی ہوں یہ اس میں بہت اچھے لگتے ہیں تو اس میں ضرور ایٹ کیجئے گا اگر ہوں تو ہاف ٹیسپون اس میں اوریگینو ایٹ کریں گے اور یہ تھائم ہے میرے پاس یہ میں ہاف ٹیسپون ایٹ کر رہی ہوں یہ دکھیں تھائم لیفز یہ اس میں ایٹ کیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لار میں رچ اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی کالی میں رچ ہے یہ فریش گھر میں کوٹی ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک اٹ کریں گے چکن میں بھی ہم نے بوائل کرتے وقت نمک اٹ کیا تھا تو اس وجہ سے کمی ڈالیں گے اور یہ پیزر ساوس میں نے ہوم میٹ جو ریڈی کی ہے انسٹنٹ والی ہے یہ وہ ہے میں اس کا لنکھ دسکرپشن میں دے دوں گی میں نے آپ کو دونوں طرح سے پیزر ساوس بنانا سکھائی ہے تو آپ کوئی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ میری انسٹنٹ والی ہے اور اگر آپ دوسری والی جو مارکٹ میں ملوتی ہے اگر وہ بھی نہیں بنانا چاہتے تو ریڈی میٹ بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر ریڈی میٹ use کریں تو وہ والی ہو تو آپ وہ use کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو یہ انسٹنٹ والی بنا سکتے ہیں اور یہ ایک کپ میں نے پیزر چیس اس میں use کریے تو اگر پیزر چیس آپ کے پاس نہ ہو تو ہاف کپ چیڈر چیز اور ہاف کپ موزریلا چیز لے کے اور دونوں کو آپ مکس کر کے ڈال سکتے ہیں یا دونوں ایسی ڈال دیں کہ یہ مکس ہو جائے گا تو بس اب اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے کتنی کلر فل سی لگ رہی ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں میں ایک جو ہم گلو جو سموسوں کو چپکانے کے لیے ہم ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو ٹی بین سپون مہدر لے کے اور تھوڑا سا پانی سمیٹ کریں گے بہت زیادہ پانی ایٹ کر کے اور لیکوڈیز آنی کر دینا بہت زیادہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے تھوڑی تھک سی ہے تو یہ اس طرح کی ہونی چاہیے اب یہاں پہ ایک ہم نے سموسہ شیٹ رکھی ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ لے کریں گے اور بریش سے یا انگلی سے آپ کسی طرح بھی لگا سکتے ہیں تو اس پہ جو ہم نے گلو بنائی تھی یہ اس پہ لگا دیں گے اس کو لئی بھی کہتے ہیں گلو بھی کہتے ہیں تو آپ جو بھی کہتے ہو تو وہ اس پہ لگا دیں اور اس کو اس طرح سے لائے کے اور اس طرح سے چپکا دیں تو یہ پھر کھلتی نہیں ہے بہت اچھے سے سیل ہو جاتی ہے تو بس یہ پاکٹ سی جو بن گئی ہے اس کے اندر ہم نے جو فلنگ بنائی ہے یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور بہت زیادہ بھی فلنگ کریں گے بس نارمل سی ہو بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھنا نہ بہت زیادہ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے اور اس کے بعد آپ اس کے کورنرز کا خیال رکھیں بس کہ وہ اچھی طرح سے سیل ہونے چاہیے اور اس طرح سے لاکھیں اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ جو ہم نے بنائی تھی گلو یہ اس کے اوپر لگا کے اور اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ چپکا دیں گے تو یہ دیکھیں بہت زبردستہ ساموزہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس طرح سے سارے ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے سارے ریڈی کر لی ہے اور بس تھوڑی سی مجھے سوستی آگی تھی تو میں نے باقی کے جلدی جلدی میں یہ جو پارسل سے یہ بنا گئے ہیں اگر آپ لوگوں سے ساموزے اچھے نہیں بنتے صحیح سے نہیں بنتے تو یہ پارسل جو ہیں بہت ہی ایزی میتھڑ ہے میں تو اکثر یہ ہی بنا لیتی ہوں کیمے کی جب ساموزے بنانے ہوتے ہیں تو یہ بنا لیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ اس طرح سے پارسلز بنا کے اور رکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح بنا کے اور فریز کر لیں تو یہاں آئیل گرم ہو گیا ہے اور جہاں میں نے اس کو فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے بہت تیز آئیل میں آپ نہیں ڈالیے گا ورنہ کلر ڈارک ہو جائے گا ایک دم سے اور اس پر اوپر سے بابلز بھی آ جاتے ہیں تو جو اچھے نہیں لگتے تو بس ہی اس طرح سے ڈال کی کلر آنے کا ویٹ کریں گے جب کلر آتے جارہے ہیں میں اس طرح سے اس کو پلٹ رہی ہوں تو بس اسی طرح سے ہم سب کو جس میں کلر آتا جائے گا اس کو اس طرح سے ہم پلٹتے جائیں گے اور اگر آپ کو سیف کرنا ہو کافی دن کے لیے جس میں ٹیماٹر ایڈ نہیں کریے گا تو ٹیماٹر سے خراب ہو جائے گا ایک دو دن تو یہ چل سکتے ہیں اگر زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے سیف کرنے ہو فریز کرنے ہو تو آپ اس میں ٹیماٹر ایڈ نہیں کریے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے فرائے ہو گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور یہاں پر میرا بس ایک سموسہ پھٹ گیا تھا جس نے پورا تیل خراب کر دی ہے میرا اور جانا سموسے بھی تھوڑے تھوڑے سے اس کے اوپر اس کا جو مکسچر ہے تھوڑا تھوڑا وہ لگ گیا ہے تو خیر ہے چلیں اتنا بھی نہیں ہوا تھوڑا سا بس ایک سموسے نے پھٹ کے سارا کام خراب کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت زبردست ہیں سموسے ہمارے بن کے بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے اور اس کو آپ چلیں گارڈک سوس کے ساتھ یا پھر ٹیماتو کیچپ کے ساتھ سرپ کریں بہت ہی انشاءاللہ لوگوں کو پسند آئیں گے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مگر بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور میرے گھر میں تو یہ بچوں کو بہت پسند آئے بچوں کی فیر ویٹ ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے تو میں اس کی اندر سے آپ کو لوگ بھی دکھاتی ہوں کیونکہ یہ کیسے لگ رہے ہیں ٹھے دیکھیں سارے بلکل ٹھیک بنے ہیں بس وہ جو یہ پھڑی آتا نا تیل میں تو اس نے تھوڑا سا کام خراب کر دیا اور جلدی جلدی میں بس ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور اس کی فائنل لپ بھی مجھے دکھانی تھی تو روزہ کھلنے والا تھا تو جلد بازی میں تو کام تھوڑا سا ہوتا ہے یہ خراب یہ دیکھیں کتنا اچھا فائنل اس کی لوگ آئیے اور کتنے کلر فل سے اندر لگ رہے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو جتنے اچھے دیکھنے میں لگ رہے ہیں آپ کو اتنے زبردست ہی کھانے میں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دفعہ ایک دفعہ آپ نے اگر بنا لیا تو آپ کے بچے فرمائش کر کے بار بار آپ سے بنوائیں گے تو یہاں یہ روزہ کھل گیا تھا فائنل لپ کر کے میں اس کو لے کے جلدی سے بھاگی تو انشاءاللہ آپ جب بنایں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے ایسے بھی پسند آئے تو اس سے لائک ضرور کیا کریں فیملی فرنس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں اور میری چینل کو فرس ٹائم وچ کریں تو پلیس سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولا کریں میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کریں نوٹیفکیشن آن کریں اسے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو بلوک کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ تھیکس پر وچنگ اللہ حافظ